میں سب سے پہلے بڑی معذرت کے ساتھ ارز کروں گا چونکہ ٹارگیٹ کراؤڈ ہے اور آپ میں سے میکزیمم لوگ بجنس کے اندر بجنس کرتے ہیں اور یقیناً آج کی پوزیشن میں بجنس کے اعتبار سے بہت زیادہ ٹینشن اور بہت زیادہ پرابلمز ہوتے ہیں زندگی بھر یاد رکھئے گا زندگی بھر یاد رکھئے گا کبھی بھی آپ اپنا کاروبار اپنی بسات اور اپنی طاقت سے زیادہ بڑھانے کی کوشش نہ کریں یہ منع فرمائے گا آپ کی جتنی کیپیسٹی ہے اس کو دوسرے انگل سے سمجھیں کہ آپ اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر ایک ٹور کو لے لیجیے یا کسی برانڈ کو لے لیجیے کہ آپ کا اس کے اندر پروفیٹ جو ہے وہ دو ہزار کا ہے جیسے مثال کے طور پر ایک ٹور آپریٹر کی احساسے آپ ہیں دو ہزار آپ کو ایک پیسنجر پر پروفیٹ ملتا ہے ٹھیک ہے نا اب آپ نے پچاس پیسنجر بک کیے دو ہزار کے پروفیٹ کے اعتبار سے تو پچاس پیسنجر آپ نے جو بک کیے تو آپ کا ہوا تیس لاکھ کا حملہ سامنے والے سے آپ نے تیس لاکھ وصل کیے ساٹھ ہزار کے حساب سے پچاس پیسنجر کے اور آپ کو اس میں پروفیٹ کتنا مل رہا ہے ایک لاکھ روپیہ مل رہا ہے تو آپ یہ بجنس اس وقت کریں جب آپ کو یہ کانفیڈنس ہو کہ جب میرے تیس لاکھ سامنے والے نے جو مجھے دیئے ہیں وہ اگر خدا نہ خواستہ میں نے کسی بڑے ایجنٹ کو دیئے اور ڈوب گئے تو میں یہ تیس لاکھ بھرنے کی طاقت رکھتا ہوں اگر یہ آپ کی پوزیشن ہو تو آپ اس بجنس کے اندر انوال ہوں اور اگر نہیں تو آپ اس کے اندر انوال نہ ہوں اسی طریقے سے آپ دوسرے شعبے کو سمجھ سکتے ہیں کوئی بھی کام جتنی کیپیسٹی آپ کی نقصان برداشت کرنے کی ہو اسی اعتبار سے آپ بجنس کریں آج ہمارے یہاں جو بجنس کا سشٹم ہے وہ فیوچر میں ہم کو دس لاکھ کا پروفیٹ ہوگا آج ہم پندرہ لاکھ ہوتے ہیں خرچہ کر ڈالتے ہیں نہ وہ دس لاکھ آتے ہیں اور نہ یہ پندرہ لاکھ بھرنے کی طاقت ہماری رہتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا گھر گر بھی رہ جاتا ہے ہماری دکانیں گر بھی رہ جاتی ہیں اور ہم رات کی نین خراب کر بیٹھتے ہیں اور دن کا سکون خراب کر بیٹھتے ہیں اسی لئے آقا کریم صلی اللہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر الامور اوسطہا بہترین کام وہ ہے جو درمیانہ کام درمیانہ کام اوور کرنے کی کوشش نہ کریں بہت سارے لوگ تو شادیوں کے اندر لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں اور بات میں پتہ چلتا ہے کہ یار ان کے اوپر تو بینک کا اتنا قرض ہے یہ بھی ہوتا ہے لیکن اسٹیٹس مینٹن کرنے کے لئے بہت ساری جگہوں پہ یہ کیا جاتا ہے تو یہ بات یاد رکھیں آپ کا قرض چکانے کے لئے قوم نہیں آئے گی وہ آپ کو ہی چکانہ ہے اس لئے کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں خود حضور صلی اللہ وآلہ وسلم کو دیکھیں مالک مختار ہیں مالک جنت ہیں لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اپنی لائف کو سیٹ کیا تھا میں آپ کو بہت پیاری بات بتانے جا رہا ہوں کہ کس طرح سے حضور صلی اللہ وآلہ وسلم نے اپنی لائف سیٹ کی تھی کہ سرکار کی سنت پر عمل کرنے کے لئے اگر سوسائٹی کا کوئی غریب سے غریب مسلمان بھی چاہے تو آسانی سے عمل کر سکتا ہے آسانی سے عمل کر سکتا ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں پہلی چیز یہ آپ ذہن کے لئے رکھیں اپنی طاقت سے زیادہ کوئی کام کرنے کی کوشش نہ کریں اور ہمیشہ اس چیز کا خیال کریں اگر آپ کے پاس پچاس روپیہ خرچ کرنے کی طاقت ہے تو آپ تیس ہی خرچ کریں بیس کو جمع کرنے کی کوشش کریں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الید ید العلیہ بہترین ہاتھ وہ ہے جو دینے والا ہو لینے والا ہو اسے آپ خاص طور پہتے ہیں